ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی پوروی ازربیجان جا رہے تھے اسی دوران ازربیجان کے سیما ورتی شہر زولفا کے قریب درگٹنا گھٹی جو ایران کے راجدھانی تہران سے چھہ سو کلومیٹر دور ہے ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی پوروی ازربیجان جا رہے تھے اسی دوران ازربیزان کی سیما ورتی شہر زولفا کے قریب درگٹنا گھٹی جو ایران کی راجدھانی تہران سے 600 کلومیٹر دور ہے ایرانی ریڈ کریسنٹ کے پرمک نے کہا کہ بچاف ٹیموں سے ایسا پتا چلا ہے کہ ہیلیکاپٹر کا پورا کیب میں کافی شتی رست اور جل گیا اور اب ایرانی ایجنسی نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ ہیلیکاپٹر کریش میں ایران کے راشترپتی رئیسی سمیت سبھی سواروں کی اس حادثے میں موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ ایران کے راشترپتی کے ساتھ ہوئے حادثے پر اب اسرائیل کے دھرم گروہوں نے خوشی جتائی ہے اور ایسا کہا ہے کہ ایشور کا نیائے ہوا ہے اسرائیل کے انیکوں ربیوں نے ایرانی راشترپتی کے ہیلیکاپٹر حادثے کو ایشور کا ہستشیب بتایا ہے ایران کی سرکار اسرائیل کو اپنا کٹر دشمن بتاتی رہی ہے اور یہودی دیش کو دنیا سے ختم کرنے کا اپنا ارادہ خلے آم ظاہر کرتی رہی ہے اسرائیلی میڈیا کے انصار بات کرے تو اسرائیل نے ربی میر ابود بل نے ایک فیس بک پوسٹ میں رئیسی کو تہران کا جلات بتایا اور اسرائیل اور یہودی لوگوں کے پرتی ان کے ویرود کے لیے ان کی نندہ بھی کی ہے ابود بل نے رئیسی کے لیے ابھدر بھاشا کا استعمال کرتے ہوئی لکھا یہ یہودیوں کو فاسی دینا چاہتا تھا اس لئے ایشور نے انہیں اور ان کے پورے اسرائیل سے نفرت کرنے والے دل کو ہیلیکاپٹر درگٹنا میں نشٹ کر دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حادثہ ایشور کی سزا کا ایک روپ ہے اسی طرح ایک انربی کا کہنا ہے کہ یہ گھٹنا ایشور کی ناراضگی ہے انہوں نے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ خود پر دیا کرو ایشور نے کہا کہ بہت ہو گیا تم نے انہیں ناراض کر دیا بتاتے چلے کہ انہوں نے اپنے وچار ساجہ کرتے ہوئے لکھا جس میں رئیسی کی تلنا انہوں نے بائیبل کے خلنائک ہامان سے بھی کر دی ہے انہوں نے فیس بک پر لکھا دشت ہامان ہیلیکاپٹر ہاتھ سے کا شکار ہو گیا انہوں نے آگے لکھا ایشور کو دھنیواد دو کیونکہ وہ بھلا ہے اس کی دیا صدا بنی رہتی ہے ایران کے راشدھانی تہران سے قریب 600 کلومیٹر دور ہے ریپورٹس کے انصار بات کرے تو پائلٹ نے ہیلیکاپٹر سے نیانترن کھو دیا جس کے چلتے یہ بڑا حادثہ ہو گیا اور اس حادثے میں ایران کے راشدھانی سمیت سارے سواروں کی موت ہو گئی بچافکار میں 16 ٹیموں کو لگایا گیا حادثے میں کسی کی موت یا گھایل ہونے کی تب جانکاری نہیں ملی تھی لیکن اب ایسی جانکاری سامنے آئی ہے کہ سارے سواروں کی موت ہو گئی ہے ایران کے راشدھانی سے 63 برشیہ تھے پوروی ازربیجان جا رہے تھے اسی دوران ازربیجان کی سیماورتی شہر زولفا کے قریب درگٹنا گھٹی جو ایران کی راجدھانی سے 600 کلومیٹر دور ہے وہ رویبار تڑکے ازربیجان کے راشدھانی کے راشدھانی دیشوں نے عراس ندی پر بنایا ہے بتاتے چلے کہ پوروی ازربیجان فرانس کے گورنر بھی راشترپتی کے کافلے میں شامل تھے ویڈیو ڈیسک امرو جالا